تو سم ٹائم لوگوں میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لئے اور ٹاکسک لوگوں میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا خودت سے نکل جانا اور اپنے آپ کو جہنا بلکل خالی کر دینا ہے ایسی کی نیگٹیو وائپس کے ساتھ اور ٹاکسیکیشن کے ساتھ ہی بڑا مشکل تو اپنی زندگیوں کے اندر لوگوں کو پہچاننا یہ ایک بہت بڑا جنا معاملہ ہے جس میں ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک راؤنگ پرسن کو ہم اپنی زندگی میں انٹر ہو لے دیتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے اور کبھی ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ رائٹ پرسن کو اپنی زندگی سے باہر کر دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہو کے اندر ہوتا ہے and it could be any human being family بھی ہو سکتی ہے ہماری ہمارے جو گھر والے ہوں سکتا ہے ہمارے بڑے ناسے ہوں ہمارے وہ خیرفوا ہوں ہمارے بیلوشیرز ہوں لیکن ہم نے اپنے مزاجوں کی وجہ سے اپنے ریاکشنز کی وجہ سے امیچورٹیز کی وجہ سے ہم نے ان کو دور کر دیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو انسان ہوتا ہے نا وہ بالکل جو فرس فرس آپ کے جو امپریشنز ہوتے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں نا فرس امپریشن اس جی لاس امپریشن یہ بالکل صحیح بات ہے آپ جو پہلا امپریشن دے دیں گے ایک انسان کو وہ زندگی بھر نہیں ہٹ سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا یہ پتھر پہ لکیر ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے آپ ایک اپنا جو انا امپریشن دے دیں آپ زندگی بھر اس امپریشن کے ساتھ جیئیں گے اور ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں زندگی اپنی طبعہ برباد کر کے اور خاص طور پر فیملیز کے ساتھ اور معاملات کو لے کے ایسا کر دیا ویسا کر دیا ان کو لگتا ہے وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں چاہے ان کے جو ہے نا وہ شادیوں کے فیصلے ہوں چاہے ان کے جو ہے نا وہ جوبز کے فیصلے ہوں پڑھائیوں کے فیصلے ہوں دوست رکھنے یا نہ رکھنے کے فیصلے ہوں خاندان میں کس کا ییس کرنی ہے کس کا لو کرنی ہے کس کے فیصلے ہوں تو پتھر زندگی برباد کر کے اپنی آئے گا ہوتا ہے ہمارے آئی سمجھے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا اس کو ریٹریف کرنے جو فائل ہم نے ڈیلیٹ کر کے یہ ریسائیکل بل میں پوجا دی ہے اس کو وہاں سے جا کے ریسٹور کرنے اب ریسٹور تو کر دیں گے لیکن اس کے پر ٹھپا لگ چکا ہے کہ یہ کہاں پہ جا چکا ہے مطلب ایک انسان کے اوپر ایف آئی آئر کر جائے نا اور ایف آئی آئر ہی مطلب بڑے لیبل کی کر جائے کھلے وہاں سے پہ اس کی زمانہ جو سب کچھ ہو جائے اس کے پاس ریکرڈ کے انڈر جائے نا کوئی چیز موجود ہے جو پینو سید اس کو مل رہی ہوں گی نا تو وہ ایک ماتھے کا کہتے ہیں نا داغ ہے وہ ماتھے کا اور داما کا داغ ہوتا ہے جو انسان کے زندگی کے اندر رہتا ہے تو اس چیز کو سمجھنا یہ بہت ہماری زندگیوں کے اندر ضروری ہے اور ہم اس کے اندر بہت غلطی کر رہے ہوتا ہے سم ٹائم لوگوں میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے اور ٹاکسک لوگوں میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اجازہ نکل جانا اور اپنے آپ کو جہنا بلکل خالی کر دینا ایسی نیگیٹیو وائبز کے ساتھ اور ٹاکسیکیشن کے ساتھ یہ بڑا مشکل ہے ہاں ایک چیز ہے جس میں آپ ایڈیس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے جیسے ہو جائیں گے یہ بڑا آسان ہے پھر تو وہ جگہ آپ کے لیے ہیون من جائے گی لیکن جب آپ ریزسٹ کر رہے ہوں گے ان وائبز کو آپ اپنے اندر آنے نہیں دیں گے ان نیگیٹیو اینرجیز کو آپ اپنے اندر آپ ایبزاوب ہونے نہیں دیں گے تو وہ کنٹینیوز فائٹ جو سٹارٹ ہو جاتی ہے کولیجنز کولیجنز اندین کولیجنز اندین کولیجن ریٹیالییشن پھر ریٹیالییشن پھر ریٹیالییشن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت تھک جاتا ہے نا انسان کتنا برداد ہے ہر وقت ایکٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنیا کے اندر انسان جو ہے نا وہ چار قسم کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہیلزی نیوٹیشن کی طرح ہوتے ہیں مطلب جب بھی آپ اس کا انٹیک لیں گے آپ کو یہ بہت زیادہ بینیفٹ کریں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے تھوٹفل لوگ ہوتے ہیں بڑے سکولیسٹک بینچ ہو گئی بڑے سوچل لوگ ہوتے ہیں اللہ جب بھی آپ ان کے ساتھ ملیں گے جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ان کے ساتھ سفر کریں گے آپ کی زندگی ایک نئی دیمنشن ایک نئی جیت کے اوپر آ جائے گی یہ لوگ بڑے بینیفیشل ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوٹفل نہیں ہوتے سکولیسٹک بینچ بھی نہیں ہے بڑے کوئی بجنری نہیں ہے لیکن آپ کی جو نورمل روٹین لائف ہے آپ کی سوشل لائف ہے آپ کی فیملی لائف یہ بڑے ہیلزی لوگ ہوتے ہیں فیملیز ہمیں اس طرح کے بڑے جو ہے نا وہ ایزی گوئنگ لوگ دیکھے ہوں گے مطلب پڑی اب ٹینشن ہوں جوز لے کے جائیں تو وہ آگے بولیں گے شہزادے کیا ہوا ہاں یہ ان کا ٹون ہو گیا شہزادے کیا ہوا ارے کچھ نہیں ہوتا ٹینشن انسان کی مہتے گی میرے ایک دوست اچھے اخلاق کا مالک مطلب میں اس پہ حسد نہیں ہے مجھے اس پہ رشت دیا مطلب میری بڑی اسپیریشن وہ مطلب انسان تپاوہ ہے غصے میں کئی سے بھی آئے ہیں اس کے بعد چلے جائیں وہ اتنے دھیمے انداز سے انسان کو مول کر کے کئن سے کئن کر دیں آسمانوں میں ہونے والے انسان زمین بوز کر کے ہاں بھی بتائیں کیا ہوگا خیالی اس میں نے اس سے ایک دعا پوچھا کہ یار تم کو بھی غصہ بھی ہوتے ہیں غصہ بہتا ہے تم کیا کرتے ہو اگرہ میں وہاں چھوٹنے چلا جاتا کیونکہ اس کی جو اس کا یورہ جو ہے نا اس انسان کا سوچی سوٹ ہی نہیں کرتی کیا اور وہ کسی کیا بد غلامی کرنا بد زبانی اتنا میٹھا انسان تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو بڑے بینیفیشن لوگ ہوں چاہے وہ فینچلی ہوں بزنس جوب کے ایسپیک سے چاہے وہ صرف آپ کے ہیلز کے ایسپیک سے ایک انسان ہے اس کا آپ سے کوئی رابطہ رابطہ اور لنکھ نہیں ہے سوائے اس کے وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہوں میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں وہ بھی فٹبال کھیلتا ہوں میں بھی فٹبال کھیلتا ہوں جا کے انسان نہیں انرجیز نگال کے آ رہتا ہوں اس چیارہ کچھ نہیں اور اس سے کوئی نیگیٹیو بائیٹس نہیں ملنے اس کو مطلب صرف ایک سپورٹس کی ہتھر کے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کا بہت فائدہ دیارہ ہوتا ہے تو پوزیٹیویٹی میں دو لوگ ہیں نیگیٹیویٹی میں پھر وہ ابن کئیوں نے مولا بڑی پیاری بات کہتا ہے ایک اور جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو انسان کے لیے جو ہے نا ایک illness کا level رہتے ہیں تب یہ مرض ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہ ٹاکسک لوگ ہیں مطلب یہ خود بھی بیمار ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ آپ کو بیمار کر دیں وہ خود بھی سائیکو ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو بھی نفسیاتی کر دیں گے یہ میں سب سے اچھی ہے آپ کو جاندگی کی ڈیفنیشن بتا رہا ہوں یہ ایسے ٹاکسک لوگ ہوں گے یہ نہ آپ کو جینے دیں گے نہ آپ کو مرنے دیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے نہ آپ کو آنے دیں گے نہ آپ کو تھوڑا مار کے نکالیں گے نہ آپ کو سینے سے لگائیں گے اور جو وہ جو جو غری زون جو ہے نا جو unsettled زون ہے انسان کو بڑا تکلیف دیں گے اور لاسٹ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو they are like a death اندب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور retaliate بھی نہیں کریں گے ان کی جو negative energies negative vibes جو ہیں چاہے وہ worldly aspects سے ہوں چاہے وہ آخرت oriented ہوں دونوں کی بربادی جانب آپ نہیں کریں موسیقا